پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں آج چاند رات ہے کل عید کا دن ہے اس کے باوجود آج چھٹی کے دن بڑی اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بڑی حلچل رہی ہے اور اس حلچل میں اس وقت اور بھی اضافہ ہوا جب حکومت نے پریکٹس ان پروسیجر بل قانون کی شکل میں نافذ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا اور اس سسلے میں قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے پرنٹنگ کورپریشن کو گزٹ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ اس کو گزٹ کا حصہ بنایا جائے باوجود اس کے کہ تیرہ اپریل کا آٹھ ججز کا سپریم کورٹ کے آٹھ رکری بینچ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اس کو قانون نہ بنایا جائے اور اس کے لئے دو مئی کی تاریخ بھی مقرر ہے دوسری ایمپورٹنڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آج حکومت سے حکومت کا رابطہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رانوماوں سے مذاکرات کرنے کے لئے اور آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات کے لئے سپریم کورٹ نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر آپ چودہ مئی کے انتخابات نہیں چاہتے اور آپ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو اس پر تمام سیاسی جمعاتوں کا متفق ہونا ضروری ہے اور اس حصہ میں ستائیس تاریخ کو عدالت کو آگاہ بھی کیا جانا ہے تو آج بازابتہ طور پر رابطہ تو ہوا ہے لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمن صاحب کی پریس کانفرنس اور مریم نواز کی ٹویٹ جو ہے یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے تو آج چھٹی کا دن عام طور پر عید سے ایک دن پہلے اتنی حلچل سیاسی طور پر نہیں ہوتی لیکن بہت سے چیزیں آج ہوئی ہیں آج وزیراعظم نے بھی اٹنی جنرل سے ملاقات کی کانونی مشاورت بھی کی کانونی ماہرین سے چودے شجاہ صاحب نے بھی پارٹی کا اجلاس بولایا تو بہت کچھ آج عید سے ایک دن پہلے ہوتا رہا ہے میں میرے ساتھ جو مہمار موجود ہیں میں تعرف کر رہا تھا اور ان تمام چیزوں پر آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں آمیر زیاد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر ترجعہ کار رہا ہے بہت شکریہ آمیر زیاد صاحب خوش آمدید آمیر علیہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر ترجعہ کار رہا ہے آمیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید حیدر وحی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ بھی سینئر ترجعہ کار رہا ہے تینوں ترجعہ کاروں کا پینل ہمارے صاحب موجود ہے ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو تیرہ اپریل کو آٹھ ٹکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کا صفحہ نمبر سات آخری پیراگراف دیکھ لیجئے ویسے ہی اس صفحے کا ویسے ہی پیراگراف نمبر چودہ ہے اس فیصلے کا جس میں کہا گیا تھا کہ the moment that the bill receives the assent of the president or as the case may be it is deemed that such assent has been given then from that very moment onwards until further orders the act that comes into being shall not have take or be given any effect nor be acted upon in any manner اس پر کسی صورت میں عمل درامت نہیں ہوگا چاہے president اس پر assent دے دیں یا نہ دیں دونوں صورتوں میں اور صدر نے اپنا assent نہیں دیا انہوں نے اس کی توسیق نہیں کی اس کو واپس بجوا دیا اور حکومت نے اس کو فوری طور پر گزٹ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے اب یہ آمیر زیاد صاحب کل ہمیں یہ سپریم کورٹ میں لگ رہا تھا کہ عدالت بھی تھوڑا سا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہے چودہ مئی کے الیکشن کے محول کو بھی بہتر کرنا چاہتی ہے کسی پر توہی عدالت بھی نہیں لگانا چاہتی وہ چاہتی ہے کہ خوش حصوبی سے الیکشن کی طرف معاملات جائیں لیکن آج یہ والا جو معاملہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اس فیصلے کی ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خلاف ورزی ہو گئی یہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا عزیزہ بات یہ کہ ہمیں نظر آ رہے کہ گشتہ چند ہفتوں کے دوران اور حبل کے ہر گزرتے دن کے ساتھ سپریم کورٹ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے اور یہ دباؤ کی شکلیں آپ کو ایک طرف تو لگتا ہے کہ حکومتی جو بزراء ہیں انہوں نے باقاعدہ محاضرائی ایک کھلم کھلا اس کے خلاف بات کریں پروپیگینڈا کریں ان کے جو حکومہ جماعت کے قلیدی رہنما ہیں جو بشک اس کا حصہ نہیں ہے حکومت کا انہوں نے بھی پورا ایک کیمپین ڈیفیمیشن کیمپین لانچ کی ہوئی ہے پھر ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو اپنے فیصلوں پر عمل درامت کروانے کے لیے اگزیکٹیف آثورٹی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگزیکٹیف ہی کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ان کی بات نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سن رہا ہے نہ حکومت وقف سن رہی ہے نہ دیگر ادارے سن رہے ہیں تو اس میں پھر نظر ہی آتا ہے کہ جو اگر جنائے کے سپنے اگر فیصلہ کر لیا زماؤ مقاں ایک ہو گئے تو سپریم کورٹ کو اس بات میں وہ کہتے ہیں کہ تو غالباً اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو چودہ مئی کے انتخابات کی بات تھی اس میں حکومت جو ہے اس کو بلوک کرنے میں کامیاب ہو گئی اور یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جیس سیاستدان خود مل کے حل نکالے تو بات یہ ہوتی کہ جی ایک تو آئین میں بلکل اگر آپ آئین کی کہتے ہیں لٹریس تشریح کریں تو اس میں تو صاف ہے کہ جی نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈیز انتخابات ہونے چاہیے تو مطلب ہے کہ ما شاء اللہ اس ملک میں نظریہ ضرورت جو ہے دوبارہ تندرست و طوانہ ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے اور اس میں آئین قانون جو ہے پس پشت ہے اور ظاہر ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جو سیاستدان چاہیں یا وہ ادارے چاہیں جن کو اس ملک کے کہتے ہیں حوالے سے فیصلے کرنے تو انہوں نہیں کرنا ہے اور اس کے اندر وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ کیا چیز قانونی اور آئینی طور پر درست ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات آپ نے اپنے پتائی کلمات میں بڑی اہم کہی کہ جی عید سے ایک روز پہلے چاند رات تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سیاسی حلچل ہے میرا عرض یہ کرنا ہے کہ یہ حلچل تو آپ کو جو ہے عید کے دنوں میں بھی نظر آئے گی اور ایک طرف تو سیاسی حلچل ہے کہ جو ہمارے سیاسی پلیئرز ہیں وہ اپنے پینسرے دکھا رہے ہیں لیکن ایک حلچل عوام کے دل و دماغ میں ہیں آج میرے خال میں یہ ایسی عید میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھتی ہوگی کہ جس میں لوگ اتنے زیادہ پریشان ہوں اتنے زیادہ دکھی ہوں اور اتنے زیادہ غیر یقینی صورتحال کے شکار ہوں ملک مستقبل کے حوالے سے اس کی سیاست کے حوالے سے اس ملک کے اندر ہونے کے حوالہ ہے مہنگائی کے حوالے سے تو ان کی پریشانیوں کا کوئی ایک سبب نہیں ہے اس میں بہتر سبب ہیں اگر آپ گنوانے پر آئیں تو یہاں پر یہ کجیب و غریب بید آئی ہے بڑی دکھ بھری میرے خواہد میں چاند رات ہے جس میں آدمی اس بات سے خوفزدہ ہے کہ آپ کی جو ریاست ہے آپ کا جو ملک ہے وہ کس کہتے ہیں کہ راستے پر گامزن ہیں اور اس میں لوگوں کو امید تکرن نظر نہیں آ رہی یعنی کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک عام آدمی سے آپ نے امید چھین لی ہے اور یہ اتنی خطرناک بات ہے مطلب ہے یہ تو اب لوگ کہتے ہیں تعدیلیں دیتے رہیں گے کہ جی آئین میں یوں ہوا اور جمعہیت کی فتح ہو گئی کہ جی الیکشن نہیں ہوئے اور دیکھا کہ سپریم کورٹ کو ہم لوگوں نے ایک فتح کر لیا اور تین دو کا فیصلہ کل بلاول صاحب فرمارے تھے ہمیں قبول نہیں ہیں تو بھائی یہاں پہ جس کے ہاتھ پہ ڈنڈا ہے جس کے پاس زور ہے وہ اس کی چل رہی ہوتی تو باقی عوام قانون آئین جو ہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں رہ گئے اصل صاحب جی سہی ہے بلکل سہی ہے لیکن یہ جو اس وقت صورتحالہ یہ تو ایک کنفرنٹریشن کسی ہے آمیر علیہ السلام حکومت کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ دو مئی تک انتظار کر لیتی زیادہ دن نہیں ہے دو مئی میں اور عدالت میں یہ معاملہ بھی زیر سماعت ہے عدالت نے اسے بالکل مسترد بھی نہیں کیا ہے صرف اب یہ عمل درامت روکا ہے کیونکہ وہ اس کو سننا چاہتے ہیں اور تمام فریقین کو اس پہ نوٹس دیئے گئے ہیں آپ کے خال میں حکومت نے یہ کنفرنٹریشن کا راستہ سپریم کورٹ سے کیوں اختیار کیا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے دیکھیں یہ بڑا ایک اہم سوال اس لیے ہے کہ نوٹسکیشن ہو گیا انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا تو قانونی اعتبار سے سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینٹ نے جو فیصلہ دیا اس پہ اطراضات تو بہت زیادہ ہیں لوگوں کے اور فضل الرحمن صاحب تو اس کو ہتوڑے تھے تشبیر دے رہے ہیں کہ ہم ہتوڑا نہیں بردار کریں گے اور کسی صورت میں نہیں کریں گے اور مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ فتنوں سے اور دہشت گردوں سے گھر نہیں ہوا بات چیت سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے خواجہ سعید رفیق نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ پارلیمنٹ کے حق قانون سازی پہ آبندی نہیں قبول اور راجہ پروید اشرف سپیکر نے بھی کیا اور آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے جہاں چیر جسٹس اور پاکستان نے خط لکھا اور اظہار مادرت کیا کہ میں نہیں آ سکا مسروفیات تھی لیکن اس میں انہوں نے پارلیمنٹ کے سپیکر کو خط لکھتے ہوئے کچھ نصیتیں ہی کہ آپ لوگ اگر قانون کے اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون سازی کریں دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم اور آپ سب جذباتی ہو رہے ہیں لیکن جن اداروں کو کام کرنا ہے وہ سب اس طرح کے جذباتی ہو چکے ہیں کہ کوئی ادارہ کسی کی حدود کو ماننے کے لئے تیار نہیں جب حسبہ بنی کی بات آئی تھی آپ کو یاد ہوگا جب وہ آٹھ اپنی بینک بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ حکم امتنائی جب مانگا گیا تو ایک محضرت جج نے یہ کہا تھا کہ بھائی وہ تو صدر کا ایک ریفرنس تھا جس کے اوپر ہم نے وہ فیصلہ سپریم پورٹ نے رائے دی تھی بنیادی طور پر تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کے سن کا کام نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اسٹے لے دیا یہ ان کی مرضی ہے لیکن یہ مرضی تھوڑی سی مجھے بساد اترام کہوں گا کہ وہ حق قانون سازی کو روکنے والی بات تھی آج نوٹیفکیشن جیسے ہوا ہے آج ازارز لگ جاتی ازارزیں پہنے بھی چھوٹی والے جن لگتے ہیں سٹے کر دیتے کچھ بات اور ہو جاتی آپ نے آٹھ بٹھائے آپ سترہ بٹھاتے تب بھی ہو جاتا آپ پانچ بٹھائیں آپ تین بٹھائیں اب بینچز کے اوپر کوچن تو دیکھیں اب ہم میڈیا پہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہر ازارے کو تھوڑی سی بریک لگانی چاہیے لیکن آمی صاحب کل عدالت میں جب ساری سیسے جماعتوں کی نمائندگی موجود تھی سوائے مولانا فضل امان اور این پی کے تو اس میں چیف جسس صاحب نے آخر میں پوچھا کہ دیکھیں ہمارے فیصلے سے آپ سب دوست آ جائے ہیں کسی نے اختلاف تو نہیں کیا نا کسی نے اس پہ ریویو بھی فائل نہیں کیا پھر سوال کی صورت میں چیف جسس نے پوچھا کہ یہی بات ہے نا میں درست کہہ رہا ہوں نا کسی نے اختلاف تو نہیں کیا نا ہمارے فیصلے سے اس وقت خاجہ صاحب رفیق صاحب بھی خاموش تھے کائرہ صاحب بھی خاموش تھے عیاد صادق صاحب بھی خاموش تھے کسی نے اٹھ کر نہیں کہا کہ نہیں جناب ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں آزم طارد صاحب بھی موجود تھے تو فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ایک طرف آپ مان بھی رہے ہیں باہر آکے نہیں بھی مان رہے ہیں تو یہ کیا سٹریٹیجی ہے دیکھیں سٹریٹیجی سیاستدان اپنی خود تیہ کرتا ہے مولانا فضل ریمان نے بریک میں پریس کانفرنس کی بلاول گھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی جو وزیر خارجہ بھی ہیں اپنی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور ان کے کوئیسٹنز کو صرف اس لیے اڑا دینا کہ جی چونکہ ایک فیصلہ ہے ایک بات ہوئی ہے سب لوگوں کو فیصلے کے اوپر بات کرنے کا حق ہے اور یہ بھی سپریم گورڈ کا فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر جائز تنقید ہو سکتی ہے جب آپ کہتے ہیں آپ کا پورا زور اس پہ ہے کہ جی ساری پارٹیاں پیش بھی ہو جائیں سارے اتفاقے رائے بھی کر لیں تو جب ساری پارٹیاں کہتی تھی کہ حضور آپ اپنے اندر بھی اتفاقے رائے پیدا کریں آپ کے بردر ججز آپ کے ساتھ نہیں کھڑیں تو آپ اس کے اوپر بات نہیں کرتے آپ نہیں سنتے تو یہ سوال بنے گا اور یہ بات چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے کہ جس ادارے کا فیصلے کے بعد اللہ میں آئی ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے تو ان کو بردر ججز کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آر کیا ہے اور بڑی چیزیں کلیر ہیں کہ دو ججز کی اپائنٹمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان مہینوں سے نہیں کر رہے کیونکہ ان کی مرضی نہیں ہو رہی دیکھیں اسطح آپ نے پہلے بھی مجھے روک دیا تھا جب آپ سوال کرتے ہیں تو تھوڑی سی بات کرنے دیا کریں ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اب چلن ہے یہ تب ہی جا کے ہے کسی مسئلے کی طرف جائیں گے ہم کہ میری ایک رائے ہے ایک عامر ریا صاحب کی رائے ہے کوئی آپ کی رائے ہوگی جو بھی پہت آئے گی لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ طرح سادہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے حکم دے دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے سنا نہیں دیکھا آپ کو اور ہمیں یہ بات پتا ہے نا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے ریکویسٹ کی تھی بار بار کہ ہمیں سن لیں انہیں نہیں سنا گیا تھا پھر جب کہا گیا کہ ڈی جی ایمو نے بڑی اچھی بریفنگ دی لیکن کب نے ہمیں پہلے بتا دی تھا تو سیکری ڈیفنس کیا بات کر رہے تھے جو لیٹرین جنرل ریٹائیڈ ہمودل زمان ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کیمرہ ہم سے بریفنگ لے لیں دیکھیں یہ باتیں اسی طرح ہی ہیں جیسے دو ججز کا ریکیوز کرنے کی اطلاع چیف جسٹس اور پاکستان نے دی تھی پھر انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر میں نہیں ہے تو وہاں پہ الیکشن سمیشن کے وکیل نے کہا کہ آپ نے کسی کورٹ میں کہا تھا جیسے افتخار چودری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا جنرل مشرف نے ان کے اوپر ایک ریفرنس بھیجا تھا کہ وہ زبانی فیصلہ کچھ دیتے تھے اور تیریری کچھ دیتے تھے کسی کے ساتھ مماثلت نہیں لیکن ہمارے پاس چند دنوں کی جو کورٹ پروسیڈنگ ہے وہ ساری یہاں پہ موجود ہے جیسے آپ نے ایک پروسیڈنگ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے پوچھا اور انہوں نے نہیں بتایا لیکن اس سے پہلے وہ اس فیصلے پہ سارے سب لوگ رائے دے چکے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے جو مانگا کہ جی مجھے یہ یہ چیزیں امپلیمنٹ کر کے دیں آپ ستائی سپریل کی ڈیٹا نا آپ اور ہم سارے یہی ہیں کہ اس کے اوپر ہم اور آپ یہی پہ ہیں کہ کیا امن و امن اگر آپ جس کو چیف دسترس آف پاکستان نے مانا کہ ہم نے ان آپریشنز کے ڈیٹیل کا نہیں پتا تھا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگ پڑیں جب صرف پولیس کا ایک سپاہی کھڑا ہوگا اور فوج نہیں ہوگی فوج پاکستان کی لڑتی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ لیکن جب کھڑی ہوتی ہے تو لوگ احترام میں کھڑے ہوتے ہیں محرم ہو ربیل اول کے جلوس ہوں فوج ایک سائٹ پہ کھڑی ہوتی ہے موجود ہوتی ہے اور نام نامان مسئلہ آرام سے چل رہا ہوتا ہے تو یہ باتیں سب کو دیکھنی ہوں گی سب اداروں کو ایک دوسرے کی ٹومیل میں گھنے سے بچتے ہوئے راستہ نکالنا چاہیے میرا خیالہ ٹکراؤ بھی کہ اب یہ بہت اچھی نہیں ہو ٹھیک ہے صحیح ہے چلے سر یہ آپ کی رائے آگئی مگر میں ایک اور چیز جو بار بار سوال اٹھتا ہے کہ جی اور کہا جاتا ہے کہ جی عدالت پہلے اپنے اندر تو اتفاقے رائے پیدا کرے عدالت کے اندر اتفاقے رائے کیوں نہیں ہے لیکن حیدر ویج صاحب کیا جب بھی تین پانچ ججز بیٹھیں گے تو تین کا فیصلہ ایک طرف ہو سکتا ہے دو کا ایک طرف ہو سکتا ہے چار کا ایک ہو سکتا ہے ایک کا مختلف ہو سکتا ہے ججزوں میں اتفاقے رائے کا کیا مطلب ہے ججز کا تو ہمیشہ فیصلہ ایسی آتا ہے کہ پانچ ججز کچھ اور سمجھ رہے ہیں چار ججز کی رائے مختلف ہو سکتی ہیں یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے تو ججز کے اندر اتفاقے رائے پیدا کرنے سے کیا مراد ہے یا کیسے اتفاقے رائے پیدا ہو سکتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ ججز تو اپنے مطابق تشریح کر کے اپنا فیصلہ دیتے ہیں دیکھیں اختلاف رائے تو حسن ہوتا ہے ایڈیوڈیکیشن کا جس طرح جمہوریت میں اختلاف رائے حسن ہوتا ہے بات اختلاف رائے کی نہیں ہے بات یہ کہ جب آپ دستور پر اختلاف کرنے لگ جائیں کہ ججمنٹ 4-3 ہے یا 3-2 ہے اس طرح کے معاملات کا اختلاف جو ہے وہ ایڈیوڈیکیشن والا اختلاف نہیں ہوتا وہ عام طور والا اختلاف نہیں ہوتا اور جب اختلاف جو ہے وہ سامنے آکے دیکھنے والوں کو لگے کہ جیسے یہ کوئی قانون پہ یا قانون کی انٹرپریٹیشن پہ صرف اختلاف نہیں ہے بلکہ زیادتی اختلاف ہے یا کوئی دشمنی کی حد تک یہ اختلاف اگر چلا گیا ہے تو وہ والا اختلاف ہے جس کو جو ہے آوائیڈ کرنا چاہیے اب یہ جو قانون ہے آپ نے بات کی کہ اس کے حوالے سے حکم امتنائی انٹیسپیٹری انجنکشن دیا گیا تھا سٹی دیا گیا تھا کہ جب یہ اگر تو پریزیڈنٹ صاحب اس کو سائن کر دیں گے یا ان کے سائن کیے وغیر ان کا سائن دیم ہو جائے گا اور یہ قانون بنے گا تو اس لمحے سے انٹل فردر آرڈرز اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکے گا اس کو لیگل ایفیکٹ نہیں دیا جا سکے گا تو اگر ان چیزوں کو ساتھ پڑھیں تو لہٰذا اس کو گزیٹ کروانے سے کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا بیسے تو جب گزیٹ ہو جاتا ہے قانون تو پھر وہ جو ہے وہ قابل عمل ہوتا ہے لیکن اس حکم میں امتنائی کی وجہ سے وہ قابل عمل نہیں ہوگا اور اس کا جو عمل جس کی کے بات اور توقع کی جاری ہے وہ ہے بھی یہ کہ یا تو آپ کوئی اپیل فائل کر دے گا اس آرڈر کے خلاف جو تین دو کا فیصلہ بتایا جاتا ہے یا یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے چودہ میں کے الیکشن کا اس پہ یا تو کوئی اپیل فائل کر دے گا اور پھر اسے پتا چلے گا یہ انٹرٹین نہیں ہو رہی کیونکہ ایک قانون میں اپیل کی گنجائش نہیں ہے اور جس قانون کا آپ سہارا لے رہے ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں یا پھر ہمیں اس طرح پتا چلے گا کہ جو جیت صاحب آئے ہیں وہ نمبر ٹو اور تھری پہ جو ہیں وہ کچھ لکھ دیں چیف جسٹس کو کہ بھائی اب ہم یہ کیس جو آئے گا اس پہ ہم تین مل کے بنچ بنائیں گے ون ایٹی فور تھری کے جو کیسز ہیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے اس پہ عمل درامت کی کوشش ہو جائے وہاں پہ چیف جسٹس صاحب میری توقع یہی ہے ایڈمنسٹریٹیو ہیڈ کی حیثیت سے وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے یہی اسی بنیاد پہ کہ یہ ابھی جو ہے وہ قابل عمل یہ قانون ابھی تک نہیں ہے اور ان ابینس ہے کہلے ہیں سسپنڈڈ ہے انجنکٹڈ ہے جو بھی آپ کہلیں تو ابھی ہم دیکھئے رہے ہیں کہ یہ جو محاضر آئی ہے اس کو جو ہے وہ ایک ایک سٹیپ آگے بڑھایا جا رہا ہے ایک طرف اور دوسری طرف عدلیہ جو ہے اس نے وقت دے دیا کہ آپ بات کریں تاکہ آپٹیکس کم سے کم یہ ہو جائیں کہ عدلیہ نے سیاسی پارٹیوں کو سنا اور انہیں بھی اتفاق کے رائے کرنے کیا پورا موقع دیا میرے خواہد سے جو ویرینس نون لیگ اور فضل الرحمن صاحب کی ایک طرف اور پی ٹی آئی کی دوسری طرف ہے تو وہاں یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی اگریمنٹ ہو سکے اگر ایک پارٹی چاہتی نہیں کہ الیکشن ہو اور دوسری پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن فل فال ہو اور جہاں تک بات ہے کہ آپ جب ایک دفعہ کوئی آرڈر آ جائے یا قانون آ جائے یا جوڈیشل پرنانسمنٹ آ جائے تو اس کو پھر جوڈیشل پرنانسمنٹ کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے یا پھر آئینی ترمیم کے ذریعے جو بیسز ہوتا ہے جوڈیشل پرنانسمنٹ کا جو آپ ختم دروانا چاہتے ہیں اس کو آپ مٹا یا ہٹا دیتے ہیں تو ان دو سوٹوں کے علاوہ پارلمان میں ریزلوشن پاس کرنا وہ جو ہے وہ سپریم پورٹ کے آرڈر کی نفی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ آ چیز ہے پارلمان کا ریزلوشن پاس کرنا وہ جوڈیشل پرنانسمنٹ کو افیکٹ نہیں کر سکتا آئینی ترمیم کر سکتی ہے افیکٹ ہاں قانون سازی کے حوالے سے اگر ہو بات تو پھر قانون سازی سے بھی جو ہے وہ بیسس ختم کیا جا سکتا ہے کسی جوڈیشل پرنانسمنٹ کا لیکن یہاں پہ نکتہ جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیز آپ نے قانون سازی کے ذریعے کی ہے یہ آئین سازی اور آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی تو لہٰذا کیونکہ اب آئینی معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو یہی نکتہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اگر کوئی کسی نے اپیل فائل کر دی یا کوئی بینچ تشکیل قابل عمل جب تک یہ قانون نہیں ہوتا تو یہ چیز ہے ایپنیوز جو ہے وہ اوپن نہیں چھیک سعیے بلکل ٹھیک ہے اب حیدر ویس صاحب اور میں باقی مہمانوں کے سامنے بھی یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات کی بات اب ہو رہی ہے آمیر جا صاحب یہ مذاکرات پر اگر دونوں جماعتوں میں اتفاق ہوتا ہے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ آج رابطہ بھی ہوا ہے ساد رفیق صاحب اور باقی لوگوں نے یا صادق صاحب نے عصد قیصر صاحب سے رابطہ کیا عصد قیصر صاحب نے عصد عمر صاحب کو بتایا ہے کہ بھی بازابتہ طور پر رابطہ ہوا ہے ایک طرف رابطہ ہو بھی گیا ہے لیکن مریم صاحبہ کی ٹویٹ کا بھی ذکر ہو رہا تھا میں دکھا بھی دیتا ہوں وہ کہتی ہیں کہ مذاکرات کیا بات چیت سیاسی جب ہوتی ہے دہشت گردوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے نہیں یہ بات یاد رکھیں یعنی وہ عمران خان سے جو ہے وہ مذاکرات کی مخالف ہیں تو کیا آپ کے خال میں مریم صاحبہ کی مرضی کے بغیر حکومت مذاکرات یعنی پی ایم ایل این جو ہے وہ مذاکرات میں جائے گی اور جا رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا مریم صاحبہ کی جو دلیل ہے وہ آپ کو کافی لگتی ہے عمران خان سے مذاکرات نہ کرنے کے لیے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ حکومت جو ہے مذاکرات کو ڈیلینگ ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کرے گی کہ اس کو اس وقت مل سکے اور ظاہر ہے کہ پہلے ان کا عدف ہے کہ ہم اکتوبر تک پہنچیں اور اکتوبر پہ پہنچ کے پھر سوچیں گے جی انتخابات ہوں نہیں ہوں اس میں بھی اب شک و شبہ آگئے کیونکہ اب جو ہے آئین و قانون کی بات اس ملک میں نہیں مانی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کنسینسز کیا جائے بات چیت ہونی چاہیے حالانکہ جن چیزوں کے اوپر بلکل چیزیں واضح ہیں اس پہ ضرورت نہیں ہوتی تو پہلی بات یہ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اگر خواہش ڈیلینگ ٹیکٹکس کی ہوگی تو پی ٹی آئی کی خواہش ہوگی کہ جی کوئی فوری نتیجہ خیز ہو اور چیزیں آگے بڑھیں تو میرے خیال میں یہ ایک بلکل پولز اپارٹ خواہشات ہیں مذاکرات میں آتے ہوئے تو مجھے اس پہ کہتے ہیں کامیابی کے امکانات جویں کوئی زیادہ کیا بلکل نظر نہیں آتے اس پہ جماعت اسلامی بھی اپنا زور لگا کے دیکھ لے لیکن ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی بھی اس کام میں کچھ کر نہیں سکتی ہے تو یہاں تک جو باگر ہم سمجھیں کہ جو سیاسی پلئیرز ہیں یہ مل بیٹھ کر کوئی چیز کوئی فیصلہ نکال لیں گے یہ اس گھٹی کو سلجھا لیں گے تو اس کے چانس سے صفہ بٹا سفر ہوئے دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ کو خود ظاہر ہے کہ یہ تو باقیدہ ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں کہ ایک کوئی دھڑا جو ازرہ صوف بات کرے نرمی سے بات کرے اور دوسرا دھڑا جو حکومت کا وہ سختی سے بات کرے اور کہہ کہ جی ہمیں مذاکرات نہیں کرنے لیکن ہمیں اگر پی ڈی ایم کا یا ہمیں نون لیگ کے پاور میٹرکس کا پتہ ہو تو میں اندازہ ہوگا کہ اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں اور ان کے جو قریبی رفقہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں حلقے یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوں گے مذاکرات میں اور وہ نہیں چاہیں گے کہ مذاکرات کامیاب ہوں پھر اگر آپ معروضی حالات بھی دیکھیں تو نون لیگ باہت وہ جماعتیں پی ڈی ایم میں جس کو کہتے ہیں انتخابات یا مذاکرات بلکل سوٹ نہیں کرتے ہیں پیپلز پارٹی بلکل یہ زبانی جمعہ خرچ کر سکتی کیونکہ ان کا سندھ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا محفوظ ہے الیکشن اگر کل بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جو رولر سندھ کی ان کی کونسٹیونسیز ہے اربن سندھ میں جو ان کے پاکٹس ہیں وہ برقرار رکھیں گے انتخابات کی نتیجے میں ہو سکتے ہیں ساؤتھ منجاب میں بھی کچھ یہ اپنا اپنے آپ کو پھیلا سکے لیکن نون لیگ جو ہے وہ اپنے قلعے میں نہ صرف غیر مستحقہ میں بلکہ اس کو بڑا کچھا ہے کہ راؤٹ ہو جائے گی تو نون لیگ کوئی چیز بلکل سوٹ نہیں کرتی پھر یہ جو بات ہے کہ جی میں اس کو لفاظی کہوں گا کہ وہ فتنہ ہے اور وہ دہشت گردی ہے تو ستم کے الزہمات کبھی ایک زمانے میں نون لیگ پہ لگا کرتے تھے آپ کو یاد ہو کرتے تھے آپ بڑی دلچسل بات ہے کہ ہماری یہ حدف جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں جو آج حلال ہے وہ اگر آپ حلال تھا وہ آج حرام ہو گیا ہے تو یہ ہمارے حالات کی ستم ضریفی ہے کہ ہمارے جو کہتے ہیں نیشنل پروریٹیز جو ہیں ترجیحات ہیں وہ بدل کچھ دن کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں جو ایک ریاست کے اندر ایک کنسسٹنٹ ایک ہوتی ہے نا پولیسی کے جی اس طرح سے میں لے کے چلنا ہے ایک زمانے میں اس ریاست میں انٹی کرپشن نیریٹیو بہت اہم تھا اسٹیبلشمنٹ لیے بھی اہم تھا سیاسی پریٹس کے لیے بھی اہم تھا لیکن اب پتہ چلا نہیں بھائی اب تو مطلب ہے پانسو میلین کی اگر آپ وہ کر دیں گے کرپشن تو وہ کرپشن نہیں ہوگی اور وہ مطلب ہے نیب میں نہیں جائے گی تو اس طرح کے جو قوانین قانون سازی ہو رہی ہے اور یہ والی بات میں کر آخری بات کو یہ جو آیا ہے کہ سپریم کو چیف جسٹس کی پاور کرٹیل کرنے والی بات جو ہے وہ تو آپ لیگل مائنڈ وحی صاحب نے بھی اسی چیز کا انڈیکیٹ کیا کہ جو ہمارے ٹاپ لیگل مائنڈز ہیں وہ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ایک آئینی جو ہے وہ ہے ترمیم ہوگی اگر ہوگی کیونکہ آپ سپریم کورٹ کی جو ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں اس کی رننگ ہے اس میں آپ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ آپ کو آئینی ترمیم ٹو تھرڈ میجارٹی کے ذریعے کرنا پڑے گا وہ سمپل میجارٹی کے ذریعے نہیں ہوتا تو کمی امکان یہ ہے کہ اس چیز کو مسترد ہونا چاہیے اور یہ بدنیتی سے کی جانے والی ترمیم ہے اس میں کوئی میرے خال میں دور آئینی ہونی چاہیے اگر آپ کرتے کہ جی سٹیک ہولڈر کا بھی انپوٹ لے کے کرتے بات چیت کر کے کرتے ایک الگ بات ہی لیکن جن دنوں میں کیا گیا اور جو سوچ کے کیا گیا اس کا مقتد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جو بھی کھڑا ہو رہا ہے اس حکومت کے سامنے اس کی کوئی غیر آئینی غیر قانونی چیز کو چیلنج کرتا ہے سوال کرتا ہے اس کی طاقت کو سلپ کر لیا جائے اس کو کنارے لگا دیا جائے اور اس کو نیوٹلائز کر دیا جائے جی صحیح ہے اور ایک دلیل یہ دی جاتی ہے عمر صاحب کے کیسے سپریم کورٹ نے جلدبازی میں ایک بینچ بنا کے جلدبازی میں ایک آرڈر ایمپلیمنٹ کیا پہلے بھی اعتراض اٹھائے گیا تھا حالانکہ یہ قانون سازیاں بھی جلدبازی میں ہو رہی ہیں اور اس پر پوری طرح سے ہمک کیے بغیر ہو رہی ہیں میں ایک چھوڑا سا بریک لے رہا ہوں پروگرام میں بریک کے بعد مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں اور ستائیس تاریخ کو سپریم کورٹ کو کیا ملے گا کچھ کیا سیاسی جماعتوں کیا سیاسی جماعتیں چھبیس اپرل تک اس نتیجے پر پہنچ چکی ہوں گی کہ وہ سپریم کورٹ کو تسلی دے سکیں کہ ہم ایک تاریخ پر متفق ہو گئے ہیں اور وہ تاریخ یہ ہے ورنہ پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ چودہ مئے کے تاریخ والا فیصلہ تو ہمارا موجود ہے انفیلڈ ہے اس وہ ہم نے ہٹایا نہیں ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں پھر کیا ہوگا تو یہ دو ڈیفرنٹ سیناریوز ہیں ایک بریک کے بعد آکھنے پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید عامر علیہ السرانہ صاحب جب فریقین مذاکرات کے لئے راضی ہوتے ہیں بات چیت کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنا زد یا اپنے اپنا موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کے لئے تیار ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نون لیگ آ رہی ہے مذاکرات پر تو وہ اکتوبر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے گی اور اسی طرح سے طریقہ انصاف چودہ میں اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے گی اور آگے چلی جائے گی تو انانانس طریقے سے کیا سب جانتے ہیں کہ یہ جولائی کے انتخابات کے لئے بات ہو رہی ہے یعنی بات چیت کا عمل جو ہے وہ جولائی کے لئے شروع ہوا ہے اور اس پر متفق ہونے کے امکانات ہیں دیکھیں اصل صاحب ابھی عامر دیا صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی ہیپنڈلی قانون بنایا گیا اس میں بدنیتی بھی بتائی ظاہر ہے سیاستدان پر تفسرہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور عدلیہ کا احترام بھی بڑا ضروری ہے کہ کسٹن یہی ہے نا کہ پھر جلدی دونوں طرف سے ہو رہی ہے میرا پچھلے ایسے میں بھی بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر بیٹھنے کا موقع دیا جائے جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے چودہ تاریخ کی ایک فیصلے کی لگا دی بات کے لئے یہ موجود ہے اور اس کی موجودگی میں آپ نے مذاکرات کرنے اور ہمیں ایک فیصلہ بتا رہے تو پھر اس طرح مذاکرات نہیں ہوا کریں یہ پھر شرط کے ساتھ موجود ہے میرا دنیا کہ کوئی بہت پوزیٹی پیشنٹ میں ہر وقت آتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ستائی پیشی ہوگی اس میں کوئی پوزیٹی پیشنٹ ہو سکے گی ٹائم کو مانگا جا سکتا ہے کہ ہمیں ابھی ٹائم چاہیے لیکن اگر آپ کو دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمن نے کیا مریاں نواز اپنی پارٹی کی نمائنگی بلکل پارٹی کی ہی ہے اس کا حصہ ہے لیکن مریم نواز کی آواز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ حکومت بات کی طرح وہ کریں گے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ حکومت سے کہا ہے سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پہ انہوں نے ایاس حادی کو بھی بلایا تھا بطور سیاسی جماعت ہی وہ نمائنگ دے گے لیکن جو باتیں ساری ہو رہی ہیں وہ مجھے اس طرف طرف جاتی بھی نظر نہیں آ رہی کہ جب تک یہ چودہ مہی والی لائن ختم نہیں ہوگی اس وقت تک مذاقرات کا آگے پڑھنا بہت آگے پڑھنا نہیں مجھے لگ رہا کیونکہ جب شاہ محمود قریشی آپ کو اور ہم نے کہتے ہوئے یہ نظر آئیں کہ ہم بات چیت کریں گے لیکن اس کے اندر یہ آئینی ترمین کی ضرورت ہے دیکھیں آئینی ترمین کے پیچھے ان کی وہ خواہش موجود ہے کہ پہلے آپ ہمیں اس حملی میں لائیں آپ اس حملی میں پٹھائیں تاکہ ہمارا پوزیشن لیٹر موجود ہو کیونکہ دوٹو اڈتیس اگر کونی حملی میں چاہیے تب جا کے آپ کوئی دوت یا ہی افصریت کر سکتے تو یہ دونوں طرف سے شرائط اپنی اپنی مرضی کی آ رہی ہیں کہ اگر ہم سے گفتگو کرنی ہے تو پہلے ہمارے نوٹیفکیشن کی راہ میں رکاوٹن کو ختم کریں آپ ہمیں قبول کریں بطور امنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کرتے کہ بطرہ پردازی ہے ترویج ہے تو جس طریقے اور جس محول میں ہو رہی ہے میں پھر وہی بات پر ہوں گا کہ سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے آپ اگر یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود لہذا کیسے ہو جائیں سپریم کورٹ نے فیصلے بہت سارے دیے ہوتے ہیں جن پہ بہت ساروں میں عمل نہیں ہو رہا ہوتا آئین کی جب پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا آئین صرف پنجاب میں لگ رہے ہیں جو بلاول بٹو نے ون یونٹ کی بات کہی ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی کے پی بھی تو پاکستان ایسا ہے اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے وہ راستہ کیوں نہیں کرتے جو پنجاب نے کیا جب پنجاب اگر آپ کے پی کو سائیٹ ٹپ کر رہے ہیں تو پھر پنجاب کے لیے بھی وہی رستہ بنائے کہ جو اتھرمین اللہ صاحب نے پہلا سوال یہی اٹھایا تھا سامنے بیٹھ کے یہ صلافات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ بالکل نارمل ہے یہ پہلے کورٹ کے اندر بردر ججز بات کرتے مطلب اپنی ڈسکیشنز میں چائے پہ بات کرتے تھے یا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہوتی تھی اب چیزیں کھل کے سامنے آ چکی بھی ہیں جب ڈسٹرسٹ ہو جائے بردر ججز کا اس کے اوپر سیاست بھی آ جائے میرے خیال میں سب گھروں کو ان آرڈر ہونا ہوگا ورنہ وہ جو بیانات مولانا فضل رہ مانکے ہیں آپ کسی کو پیچھے نہیں اٹھا سکتے اثر من اللہ کہتے تھے کہ ان کو رسپیکٹیو آئی کورٹس کو فیصلہ کرنے دیں اگر آپ نے والے کی کورٹی کرنا ہے تو پھر اس پہ کریں کہ وہ کسی کے دباؤ پہ ٹوٹی ٹھیک بات ہے ججز کی سنگل رائے ہوگی لیکن اب آپ چار تین اور تین دو کو اس طرح بلکل زیرو پہ نہیں کر سکتے کہ فیصلی ہمیچہ اس طرح ہوتے ہیں 97 کو اگر آپ دیکھیں گے اس وقت جب جہاڈ رس کا فیصلہ آیا تھا 97 کے پہلے 96 میں جس میں سجاد علی شاہ صاحب مربون نے خود فیصلہ دیا کہ سینئر ترین ہوں گے لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو پیسے نہیں اٹھایا اور اس کے نتیجے میں جو نومبر دسمبر میں لڑائی ہوئی ان کو جانا پڑا اور وہ سٹیپ ڈاؤن ہوئے انہوں نے بلکل چھوڑ دی کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو پھر نیچے جانا پڑ رہا تھا جب فیصلہ ہوا تو یہ باتیں جب عدلیہ میں پھڑا ہوا انہی چیزوں پہ ہوا آج پھر عدلیہ کے اندر ہو رہا ہے میری کو پھر یہی ریکویسٹ ہوں گی چیف جسٹس پر پاکستان کو کہ جہاں وہ تو ہم سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں اید ملن ویسے بھی ججز اپنے اپنے گھروں کے اوپر اید منانے جاتے ہیں شادیوں کے لیے بھی ایک ریسٹ ہاؤس لاہور میں بھی موجود ہے وہاں پہ کوئی اید ملن رکھ لیں کٹھی کر لیں سارے ججز کو بٹھا لیں محول بنائیں تاکہ پاکستان آگے چلے جب ایک ایکزیکٹیو اکن جائے گی مجھے بتائیں کہ سجاد علی شاہ صاحب نے فوج کو ہی خط لکھا تھا کہ آپ آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت ہمارے اس حقم کو منوائیں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے دیفنس منسٹری کو خط لکھ دیا قوت نافضہ ہر صورت میں آتی ہے سامنے اس وقت ایمپلیمنٹیشن کے لیے آپ کس کے پاس جائیں تو انارکی ہمیں نہیں پھیلنے دینی چاہیے ہمیں اتفاق رائے کی تربیج کرنی چاہیے جو بات سیاست دانوں سے توقع کی جاری ہے وہ خورٹ کے اندر بھی ہونی چاہیے تاکہ سب مل کے چلیں الیکشن تو کرانے ہیں اس سے کوئی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ الیکشن نہیں ہونے لیکن جب محول خراب ہو گیا ہے تو بہتری کے راستے کی طرف بھی جانا چاہیے اگر آمد آمد انتظامی نے دوست داندلی کر لی پھر کیا کریں گے اب ٹھیک ہے بلکہ صحیح ہے لیکن یہ محول سازگار ہونا چاہیے اور ایسا لگتا ہے اگر آپ پچھلے ایک ہفتے کی نسبت دیکھیں حیدر ویش صاحب تو ایسا لگتا ہے کہ محول کچھ بہتر ہوا ہے یعنی ایک ہفتہ پہلے تک تو اس بات کا کوئی امکانی نظر نہیں آرہا تھا کہ سیاسی جماعتیں باتچیت کریں گی آپ صرف یہ کہ مولانا فضل الرحمن نہیں کرنا چاہتے تو حیدر ویش صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر نون لیگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ تین بڑی سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہو جائے اور وہ سپریم کورٹ میں جا کر کہہ دیں کہ ہمارا اس ہفتے یا اس تاریخ پر اتفاق ہو گیا ہے تو پھر مولانا کے اتفاق نہ کرنے سے کتنا فرق پڑے گا آپ کے حال میں دیکھیں مولانا صاحب کے اتفاق نہ کرنے سے اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہیں گی کیونکہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پیٹی آئے مل جاتی ہیں تو میرے خال سے کترائے گی نہیں کوٹ ڈیٹ بدلنے کے حوالے سے حالانکہ ٹیکنکلی سپیکنگ یہ ڈیٹ ہے آگے کرتے جائیں لیکن میرے خال سے اس چیز کے پیش نظر کے آئینی ترمیم کی ویسے تو ٹیکنکلی ضرورت ہے لیکن جو پارٹیز ہیں جن کے پاس وہ ووٹ ہیں جو کر سکتی ہیں آئینی ترمیم ان کے پاس جو نمبرز ہیں اگر وہ سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور کسی ڈیٹ پہ اگری کریں گی تو میرے خال سے اس کا کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز پہ مان جائے گی ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تو ایک تو خیبر پکٹون فا کیا والے سے اس طرح اس زیل کے ساتھ آگے نہیں بڑی جس سے تاثر جو ہے وہ کچھ تھوڑا غلط ملتا ہے تو سپریم کورٹ کو اب یہ تھوڑا سا بیلنس کر رہے ہیں ساری چیزوں کو لیکن انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ چودہ میئے کی جو ڈیٹ ہے وہ بالکل فائنل ہے اور اگر انہوں نے اسی لئے ریپیٹ کیے بات کہ دیکھیں آپ لوگ تیہ کر لیں کچھ بڑنا چودہ میئے کو الیکشن ہو جائے گا جو کہ انہوں نے دباؤ ڈالتا ہے پی ڈی ایم کی پارٹیز پہ کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس تو چودہ میئے کی ڈیٹ ہے وہ پی ڈی ایم پہ یہ دباؤ ڈالتا ہے کہ بھائی اب آپ بھی کچھ دیں اگر آپ نے چودہ میئے کو آگے کرنا ہے تو آپ کو کچھ دینا ہوگا آپ کو جو ہے ماننا پڑے گا کہ سارے الیکشن ساتھ ہوں پھر جون جولائے میں ہو جب بھی ہوں آپ وہ تیہ کروالیں پی ٹی آئی کے ساتھ بننا چودہ میئے کو ہو جائیں گے الیکشن تو یہ ایک پریشر ہے جس میں پی ڈی ایم نے آپریٹ کرنا ہے نوئنگ کہ اگر وہ نہیں تیہ کر پاتے اور وہ خود کنسیشن نہیں دیتے تو پھر چودہ میئے کو الیکشن ہو جائیں گے لیکن اب اب ہو جائیں گے یا نہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر حکومت وقت جو ہیں منسٹریاں جو ہیں وہ پیسے ریلیس ہی نہ کریں اگر بیوروکرائٹس پہ پریشر آئے اور ان کی ظاہر ہے نوکری کی جب آپ بات آتی ہے تو وہ اس طرح ڈھٹائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے جس طرح سیاستدان یا منسٹر ہیں وہ تم بڑے آرام سے کہہ دیں گے رانہ سناؤ کوئی بھی ہو تارڑ صاحبوں وہ کہہ دیں گے آپ ڈسکوالیفائی کر دیں انہیں کوئی فیٹ نہیں پڑے گا لیکن آجنگ کے بیوروکرائٹس کو فرق پڑتا ہے یعنی جو سیکرٹریز اور منسٹریز کے ان کو فرق پڑتا ہے ای سی پی کے اوفیشیلز کو فرق پڑتا ہے سٹیٹ بینک کی گورنر کو فرق پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ جو ہیں پی ایم ایل نون کے وہ بھی اگر پانچ سال ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ان کی پارٹی کے اندروں ہی سیاست کے حوالے سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کہ وہ کتنا تیار ہوں گے ڈسکوالیفائی ہونے کے لیے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا تو ابھی کافی ایسے ڈائنامکس ہیں ابھی تک تو بالکل فل سپیڈ اہیڈ گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے یہ تھوڑا سا پیریڈ عید کا ابھی ہمیں ملا ہے جس میں بہت ایکسٹریم ویریانٹ سٹانسز جو ہیں وہ کس طرح قریب آئیں گے یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ آٹھ اکتوبر جو اپ ڈیٹ دی گئی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے کیا بدل جائے گا کیا سیکیورٹی بہتر ہو جائے گی پیسے ملنا آسان ہو جائیں گے یا پھر کچھ تائناتیاں ہیں جو ہو چکی ہوں گی کیا ہے وجہ کہ آٹھ اکتوبر کیوں کیونکہ جس طرح سے تین مہینوں کے اوپر لڑائی چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی بصفرس کی چاری ہے کہ نہیں ہم آٹھ اکتوبر نہیں مانیں گے تو اس کے پیچھے لگتا ہے ہم نے خدش ہے کہ یہ تو آٹھ کو بھی شاید نہ ہو یا پھر انہیں خدش ہے کہ تائناتیاں جو ہیں وہ اس سے انہیں فرق پڑ جائے گا یا اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس حد تک اکٹوبر میں لے جانے کو تیار ہے از ایف کہ اس کے بعد ڈیلے کرنا کیا آسان ہو جائے گا یا پھر اکٹوبر پہ جو ہے کیا چیزیں مختلف ہوں گی زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پیسے کی ریلیس اور سیکیورٹی سے زیادہ یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز اس وقت ہو رہی ہیں اور یہ جب ہی ہوگا کہ جب دونوں کو پتا ہوگا کہ یہ کنٹمٹ میں حالات اب جو ہے بلکل مطلب پولٹیکل کریئرز یا بیورکریٹک کریئرز خراب ہونے جا رہے ہیں تو ہی میرے خال سے جو ہے ہم دیکھیں گے کوئی پیش رابط اس سے پہلے مشکل نظر آ رہے ہیں محض مذاکرات اس کے لئے پھر اسٹیبلشمنٹ کا آئرین ہینڈ چاہیے اگر وہ پشت رو کرتے ہیں تو ہی ہو سکتا ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت کہ وہ اس چیز کو پشت رو کر رہے ہیں اپنے پورے زور سے کہ سیٹل ہو یہ بات ایک مشتر کا ڈیٹ پر چاہیے بلکل ٹھیک ہے سر چلیے میں اس کو ایک چھوٹا سا بریک رہ کر واپس آ کے دیکھتے ہیں کہ جو میں پوسیبلیٹس کی بات کر رہا تھا کہ ستائیس طریقوں کیا کیا امکانات موجود ہیں اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے ہاتھ میں کیا آپشنز ہیں اور وہ جو کونسیکوینسز فیس کرنے والی بات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے کہ اگر کوئی فیصلے پر عمل درامت نہیں کرتا تو اس کے قانون میں کونسیکوینسز ہیں کیا وہ ایمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں کیا صورتحال ہوگی بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آمیرزا صاحب یہ ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے بالکل ٹھیک آئین میں لکھا ہے لیکن چونکہ اب وہ تو ہو ہی نہیں سکا نوے دن تو گزر گئے ایک سو پانچ دن ہو گئے تو جب قانون ٹوٹ ہی چکا یا اس کی وائلیشن ہو ہی گئی تو پھر ایک سو پانچ دن ہو یا دو سو پانچ دن ہو یا ایک ہزار پانچ دن ہو نہیں بہت بڑا فرق ہے مطلب ہے پانچ دن کی ظاہرے کے اوپر نیچے چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن پہلی بات ہے ہونا نہیں چاہیئے تھا ایسا لیکن اگر ہو گیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ پھر وہ ایک سو پانچ دن اوپر ہو جائے ایک ہزار پانچ دن اوپر ہو جائے جتنا جلد ہو وہ اچھا ہے اور ظاہرے کہ آپ نہیں رکھ سکتے دو اپنے صوبوں کو بنا نمائندگی کے نہیں رکھ سکتے آپ اس سسٹم کو نہیں چلا سکتے کہ اگر آپ کی قومی اسمبلی نامکمل ہے تو ہماری اتمام ایک بہت بڑا بہران کا سپر بن رہا ہے میرے خواہرے پانچ لائن جو ہے نا وہی صاحب نے دی وقفے پہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف وہی ہے اگر وہ اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہے لیکن بالکل صحیح کہوں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر آتی ہے کوئی کردار ادا کرنے تو اس کو on behalf of the people of Pakistan آنا چاہیے اور آئین کے لئے آنا چاہیے اور آئین کے اگر وہ کہتے ہیں امامی امنگوں کے ساتھ الائن کر کے اپنا کوئی کام کرتے ہیں تو دیکھئے گا کہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہوگا کہ وہ جو بھی کردار ادا کریں وہ امامی امنگوں سے مل رہا ہو کسی پارٹی کے لئے نہ ہو اس چیز کے لئے ہو کہ پاکستان وہ مشکلات سے نکل سکے جب تک یہ نہیں ہوگا میرے خواہد میں مسئلہ حل نہیں ہوگا ہماری سیاستدانوں نے بارہا ثابت کیا کہ اس خونچو ہے ان کی اتنی مطلب ہے خودغرضی کی سیاست ہے کہ وہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے اور مجھے ہوتے میں نظر بھی نہیں آ رہے تو یہ چیز بلکل ہمیں واضح ہونے چاہیے جی ایسا صاحب جی صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے تو آمیلہ صاحب دو سنیریوز کا میں ذکر کر رہا تھا ستائیس تاریخ کو آپ کو اس وقت جو سیاسی محول ہے ملک میں سیاسی جماعتیں آپس میں مشاورت کر کے چھبیس تاریخ کو ستائیس کو عدالت کو یہ بتاتے بھی نظر آ رہی ہیں کہ جناب ہم اس تاریخ پر متفق ہو گئے ہیں اس بات کا آپ کو کتنا امکان نظر آ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس بات کا کتنا امکان نظر آ رہا ہے کہ عدالت پھر اپنا راستہ لے اور عمل درامت نہ ہونے پر کاروائی کرے دیکھیں میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ مجھے تو اتفاق رائے نظر نہیں کیونکہ چودہ مئی کی ڈیٹ سامنے موجود مذاقرات میں اتفاق رائے کی سیچویشن بنے گی نہیں کیونکہ وہ فیصلہ انہوں نے کہا ہے کہ نافذ بھی ہے نافذ بھی رہے گا اور ستائیس کا وہ پہلے کہا چکے کہ ہمیں ستائیس تک آپ پیسے دیں ورنہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کی اثرات کیا جو حکمران اتحاد ہے وہ بیٹھے گا ان کے ہیڈز بھی آئیں گے ان کی پارلیمانی پارٹیاں بھی آنگے اور وہ ایک تفاق پھر انگار کریں گے کہ ہم کس حکم کو نہیں ماننے اور اس مشروط طرح سے مذاقرات جو یہ جو ٹیلی فون پہ ہو رہی ہیں گفشپ ہو رہی ہیں ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی جو اصل ڈیمانڈ ہے اگر آپ کو آگے لے کے جانے الیکشن تو پہلے ہمیں واپس لائیں اسمبلی میں آئین ہی تربیم کریں ہم اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دیں گے کوئی زبانی کفشپ پہ وہ نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے بھی اپنے سٹیکس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں آئے ہیں جب قائدے اختلاف ہوں تو وہ جو کانونسازی ہو آئینسازی ہو اگر کرنی ہے یا پھر کم از کم جو نام دیے چاہیں گے وہ کیرٹیکر نگران وزیر آدم کے اس کے اندر وہ شامل ہو جائیں مجھے نہیں لگتا کہ اس حکم کے باوجود کوئی فیصلہ ہو سکے گا بلکہ لڑائی اور پڑ جائے گی اور پھر یہ اپنے منطقی انجام کی طرف جائے گا میں سے بھی ارس کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں سوال ہو اور آمیر صاحب جو ہمارے ہمنام وہ اس بات پر اور اچھی روشنی ڈالیں گے کیا بجا ہے آپ کے خیال میں جو حکومت جو ہے وہ صرف تین چار مہینے کے لیے تو نہیں لڑ رہی کہ جی اکٹوبر میں جب انتخابات کرانے تو وہ کیوں سپریم کورٹ سے اپنے سینگ پسائے میں ہیں کیوں وہ اتنے غیر مقبول فیصلے کر رہے ہیں تو یقیناً ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے وہ کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ظاہر ہے کہ آئین کی روسے تو وہ الیکشن آگے نہیں لے کے جا سکتے نہ لے کے جانا چاہیے لیکن وہ اتنی جو تگو دعو کر رہے ہیں کہ جی تمام اداروں کو پورے ملک کے سسٹم کو ایٹ اسٹیک کیا ہوا ہے آئین چھکنی کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں وہ تین مہینے کے لیے نہیں کر رہے یہ کام ان کے عزائم کچھ اور ہیں اور جیسے میں نے پہلے ارس کی ہے کہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس وہ کر رہے ہیں تاکہ انگیج کر رہے ہیں ان کو وقت مل سکے جناب آمیر صاحب سوری میں نے خطا کلامی کی مجھے بڑی خوش ہوئی اور مزہ بھی آیا آمیر نے سوال کا چونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ نام حکمران اطاعت کا لے رہے ہیں اور پوچھ کسی اور کر رہے ہیں تو میں تو یہ بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں جس کو قوت نابضہ کہتا ہوں تو اس کو سمجھنے کے لیے کسی مسئلہ فیسا ورس کی ضرورت نہیں ہے نہ یہ الجبرے کا کوئی ایسا کوششن ہے جو مجھے اور آپ سمجھنا آئے کہ کون کیا چاہ رہا ہے کیسا چاہ رہا ہے جب تک آپ سب آپ سٹیک اوڑرز کو رستہ نہیں دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا آپ کو بھی کوئی رستہ نہیں ملے گا نہ الیکشن کا ملے گا نہ فیصلے پہ عمل درامت کا ملے گا اور ان سب کو بیٹھنا ہی پڑے گا آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے سب کو نشانے پہ نہیں رکھ سکتے آپ سب کے لیے ایک جیسا راستہ آپ کو دینا پڑے گا جیسے آمیر عزیز صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن فیصلے نہیں مانتا یعنی الیکشن کمیشن کے اتحار سپریم پورٹ نے خود لے گیا یعنی الیکشن ایکٹ میں ففٹی ایٹ کے تعدہ انہوں نے خود اپنا شیڈول دینا تھا وہ بھی سپریم پورٹ نے اپنی نگرانی میں ساری چیزیں سے تجمیز کر دی یہ میں کہنا ہوں کہ آپ اگر کسی بھی ادارے کو صرف یہ کہ مگر آمیر صاحب اگر یہ ٹائے جو ہے لیکن یہی سے وہ اختلاف آمیر صاحب اگر یہ ٹائے کہ اکٹوبر میں الیکشن کرانے ہیں یا اکٹوبر سے آگے بھی لے جانا ہے یہ ٹائے زرداری صاحب اور نونلی کے درمیان ہو گیا تو پھر کون جیتے گا کیونکہ زرداری صاحب اپنا موقع دے چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلش تھوٹ ہے کہ اکٹوبر سے بھی آگے الیکشن کو لے جائے جائے میرا خیال ہے کہ جب تک آپ ساروں کو نہیں بٹھائیں گے رستہ تب ہی بنے گا ورنہ ہمیں بہت کچھ وہ جو کراچی میں بیٹھتے ہیں اور دمادہ مرس کا لندر بہت زیادہ سمجھتے ہیں پھر وہ ضرور ہوگا نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگا اس کی کوئی شکل کیا ہوگی یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ لفظ ایک ہی پرکھا جائے وہ چینج بھی ہو جاتا ہے اور وہ پھر عمل درامت جب انہوں نے کرنا ہے پھر سارے کے سارے جا کے وہ طبیلے دیتے ہیں اس پر جی چلیں حیدر وعی صاحب آپ سر یہ فرمائیے کہ آپ کو کیا امکانات مظر آتے ہیں عمر صاحب نے اپنی رائے دے دی آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیاسی مضاکرات شیاسی جماعتوں کے درمیان اس کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں اور عید کے بعد جب عدالت کھولے گی تو اس میں کیا ہوگا آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرے خاص سے تو یہ ایک حجت پوری کرتی تھی آپٹیکس کے لیے بھی ضروری تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سن لیا انہیں آپس میں تیہ کرنے کا موقع دے دیا اب اگر آپس میں تیہ نہیں مکر پاتے تو پھر تاریخ جو ہے اس پہ سپریم کورٹ انسسٹ کرے گی پہلے انکرمنٹلی پریشر بیوروکرائٹس پہ بڑے گا کہ جو بھی ریلیس پیسے کرنے کے حوالے سے اگر کسی نے سائن کرنے ان کو میرے خال سے پہلے پریشر آئے گا اس کے بعد میرے خال سے اگر وہاں بات نہیں ہوتی تو میرے خال سے تو وہ کمپلائی کریں گے کیونکہ انہیں اپنے کریئر کی زیادہ فٹر ہوتی اور وہ پارٹی ہیڈز یا جو پرائم منسٹر ہیں ان کی حکومت تو اس طرح ان کا انسار نہیں ہوتا تو میرے خال سے وہاں اگر بات نہیں بنے گی تو پھر ظاہر ہے ایونچلی تو پرائم منسٹر صاحب خود ہیں ایم تنک ان کے اپنے کنسرن جاؤں گے اپنی سیاست کے حوالے سے ایونٹ تنک وہ ڈسکولیفائی پانک سال کے لیے ہونا چاہتے ہیں یہ سارے کچھ پریشرز ہیں پی ڈی ایم کی طرف لیکن ایتھیں نواز شریف صاحب فضل الرحمان صاحب مریم نواز صاحب وہ بہت کلیر نظر آ رہی ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے چاہے کوئی بھی کونسکوینس ہو تو شہباز شریف صاحب چاہے ڈسکولیفائی ہوئے حکومت کو جانا پڑے تو ایک ناریٹیو بھی بن جائے گا میرے خال سے آپ ٹاپ پی ڈی ایم میں گنجائش نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی آپ رول ایک پلے کر سکتی ہے میرے خال سے کیونکہ ان کے بغیر یہ حکومت آگے چل نہیں سکتی ابھی تک تو پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا اندیا نہیں دیا ہے کہ وہ نو لیگ سے ہٹ کے کوئی موقف لے سکتے ہیں لیکن کئی نہ کئی لچک وہ ضرور زیادہ دکھا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن سپریم کورٹ کے پاس اب وقت نہیں ہے چودہ مئی میں اگر اگلی ڈیٹ تک کوئی حتمی بات سامنے نہیں آتی تو ان کو میرے خال سے رکنے کی اب ان کے پاس گنجائش نہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ حیدر وحید صاحب آمیر علیہ السرانہ صاحب آمیر زیاد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں دو چیزیں بیق وقت انیشیئٹ ہوئی ہیں ایک تو مذاکرات کا عمل پی ایم ایل این کی طرف سے شروع ہوا ہے یا پہلا رابطہ ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو پریکٹس انڈ پروسیجر بل ہے اس کو بھی باقاعدہ طور پر گزت کا حصہ بنانا یہ سپریم کورٹ سے براہ راست کنفرنٹیشن کی طرف ایسا لگتا ہے کہ حکومت جاری ہے تو ایک طرف سپریم کورٹ کی بات مانتے ہوئے مذاکرات کا آغاز اور دوسری طرف سپریم کورٹ کی بات نہ مانتے ہوئے ایک گزت نوٹفیکشن کے لیے یا قانون بنانے کے لیے نوٹفیکشن کا جاری ہونا اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے ذہن میں کیا ہے اب عید کی چھٹیوں کے بعد پتہ چلے گا جب عدالت کھولے گی تو پتہ چلے گا کہ حکومت عدالت میں کیا جواب دیتی ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ